کس دن پہلے پورا دیش گرمی سے ہاں پھرا تھا لیکن جیسے ہی مونسون نے رفتار پکڑی تو تصویر بدل گئی اب لوگ بارش کو دیکھ کے باب باب کر رہے ہیں بارش نے گرمی سے رات تو دل آئی لیکن کئی علاقوں میں یہ بارش لوگوں کے لئے آفت بن گئی اترا کھنٹ سے لے کر مہاراش تک آدھے ہندوستان میں باڑ کے حالات بن گئی کئی جگہ یہ جان لیوہ بارش ہو گئی ہے لوگوں کی جان چلی گئی ندی نالوں میں ایسا اوفان آیا کہ ندیاں سڑکوں سے اکر بہنے لگے میدانی علاقوں میں تو باڑ آ گئی جانور بہہ رہے ہیں پہاڑوں میں لینڈ سلائیڈ اور فلیش فلڈ کی وجہ سے لوگوں کی جان آفت میں آج پاڑشالہ میں دیش بھر میں اس مونسون کے سیزن میں کیا چل رہا ہے اس بھیاوت تصویر کو دکھاؤں گا اترا کھنٹ میں پچھلے کچھ دنوں سے بارش آفت بن کر ٹوٹی اترا کھنٹ کے حلدوانی کی تصویر دیکھئے اس میں دو کار سیلاب کے بیچ پھسی بھی نظر آتی اصل میں یہاں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے نالے میں ایسا اوفان آیا کہ مکانوں کے بیچ سے گزرائی سڑک پر سیلاب آتی ایک کار سوار سیلاب کی رفتار کا اندازہ نہیں لگا اس نے نالے کو پار کرنے کی کوشش کر لی لیکن پانی کا بہاو اتنا تیز تھا کہ کار بہنے لگے گنیمت یہ رہی کہ کار سڑک کے کنارے بنی ریلی میں جا کر اٹک گئی اور اس کی جان بچے اسی طرح ذرا ایک بار تصویر دکھائیے فل فرین یہ تصویر آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ندی میں پارک کر دیئے لیکن سچائی یہ ہے کہ بارش اتنی تیز ہو رہی ہے کہ ندی شہروں میں بہ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے سربوں پر بہ رہی ہے ندی نالوں میں افان آ چکا ہے تو بھاری بارش سے اترکھن میں جگہ جگہ پہاڑ بھی ٹوٹنے لگے اب ذرا یہ تصویر اترکھن کے چمپا بط کی دیکھ جہاں لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے اور لینڈ سلائیڈ کے ساتھ آیا ملبا سڑک کے ایک بڑے حصے کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا یہ تصویر دیکھیں سڑک بہ گئی بھائی پوری سڑک بہ گئی یہ حالت ہو رکھئے اترکھن میں لگاتار ہو رہی بارش کی مار یوپی کے سہارنپور پر بھی پڑی سہارنپور کی تصویر دیکھ جہاں شاکمبری صد پیٹھ مندر کے پاس اچانک شیوالک کی پہاڑیوں سے تیز بہا والا پانی راستے پر آیا جس کی وجہ سے مندر میں درشن کرنے پہنچے کئی سکھ دھالو پانی کی دھار میں فس گئے حالانکہ بار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے وہاں پہلے سے مسترائج اس دوران کئی لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے لگاتار ہو رہی بارش کی مار سے انسان ہی نہیں جانور بھی بے آل ہو گئے جرا جانوروں کا حال دکھاتا ہوں یہ تصویر ایوڈیا کے گپتار گھاٹ کی جہاں بارش کی وجہ سے افان پر آئی سریو ندی میں دو گائیں بہتے ہیں آلک کی ان کا بات نے ریسکیو کیا گیا بتایا جارہا کہ دونوں گائے کافی دور سے ندی کے تیز بہاہ کے ساتھ بہتی چلی آ رہی تھی اور جب گپتار گھاٹ کے پاس تینات جل پولیس کی ٹیم کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے ناوکوں کی مدد سے دونوں گائےوں کو بچا دی پولیس پرشاسن لگاتار لوگوں سے افانتی ندیوں کے پاس نہ جانے کی اپیل کر رہا ہے لیکن کچھ ایسے بھی مہانو بہاو ہیں جو ریل بنانے کی چکر میں جان جوکھی میں ڈالنے سے باز نہیں آ رہے یہ تصویر یوپی کے ہردوئی کی ہے جہاں بارش کی وجہ سے ندی میں پانی اور اس کی رفتار اتنی بڑھ چکی ہے کہ سڑک کا بڑا حصہ پانی میں بہت چکا ہے لیکن یہ بھائی صاحب کو دیکھ لیجئے یہ نیچے دیکھ رہے ہیں پانی کسی رفتار میں بہت رہا ہے سڑک نہیں بچی ہے اس سیلاب کو ایک شخص ریل بنانے کے چکر میں ایک پائپ کی اوپر بیٹھ کر پار کرتا نظر آ رہا ہے موجود لوگ اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بابجود اس کے وہ رکا نہیں کیونکہ اس کو ریل بنانا ہے ایک تو ریل ہے بھائی جیون نہ رکھ کر دیا ہے کئی بھائی سڑک بہ گئی نیچے دیکھئے کیا رفتار ہے بھائی جو ہے وہ پائپ سے آ رہا ہے کسی سے کوئی ویڈیو بنا رہا ساتھ ہردوئی میں تو اس شخص نے کسی طرح ندی پار کر لیکن افان مارتی ندی سے کھلوار کرنا مطلب اپنی جان آفت ملا مدھے پردیش کے ہردہ کی تصویر دیکھے یہاں بارش کی وجہ سے کولار ندی کا پانی سڑک سے ہو کر بہنے لگ زیادہ تر لوگ تو سڑک سے ہو کر بہ رہی ندی کے دونوں طرف پھڑے نظر آئے لیکن کچھ لوگوں نے بائیک ساتھ میں لے کر ندی کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ان کو لگا میرا کیا ہی بگاڑھ لے گی لیکن ان کی بائیک پانی کے تیز بہاب کے ساتھ بہنے لگ جس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے مل کر کسی طرح بائیک کو بہنے سے بچا اسی طرح کی لاپروائی کی ایک اور تصویر دکھا 36 گڑ کے بیجاپور کی یہ تصویر جہاں پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے چیرپال ندی اپنے کناروں کو پار کر نیشنل ہائیوے کے اوپر سے ہو کر بہنے لگ لیکن ندی کا پانی بڑھنے کے باوید علاقے کے بیدھائیگ پریکٹر چلاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی میں اُتر گئے جب بیدھائیگ جی جان جوکم میں ڈالنے کی جانتے ہیں جب پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ زلہ پنچائت عدیقش کے بھائی کے انتیم سنسکار میں جانا بہت جروری اس لئے اوفنتی ندی کو پار انتیم سنسکار میں جانے کے لیے اپنی انتیم یاترہ نہ نکل جائے اس کی بھی چنٹہ نہ تھی جبکہ ہائیوے کے اوپر بہرہ پانی کا بہاو اتنا تیز تھا کہ پانی کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لائن لگی ہوئی کوئی نہیں کروس کر رہا تھا لیکن ویدھائیگ جی گئے بیجاپور میں تو ویدھائیگ کا ٹریکٹر کسی طرح پانی کے پار پہنچ گیا لیکن ستیزگڑ کے دھم تری میں ٹریکٹر ڈرائیبر کی قسمت اتنی اچھی نہیں یہاں ٹریکٹر کے ڈرائیبر نے راشن سے لڈی ٹرولی کے ساتھ سڑک کے اوپر سے بہرہی ندی کو پار کرنے کی کوشش کی لیکن پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس کا پورا ٹریکٹر قریب قریب ڈوہی گئے جس کے بعد پانی میں ڈوہے ٹریکٹر کو کھیچنے کے لیے دوسرا ٹریکٹر لانا پڑ اس ٹریکٹر کو بتانا پڑا کہ چلو بھائی تمہارا بھائی ڈوگ رہا ہے اب مہاراج شکے یوتمال کی تصور دے بار اور بارش نے لوگوں کو اتنا بے حال کر دیا ہے کہ شب یاترہ نکالنے کے لیے بھی لوگوں کو جان جوکر میں ڈانیتا ہے اور شب کو شمشان گھاڑ تک پہنچانے کے لیے کمر تک بھرے پانی سے ہو کر گزار دیو پڑا یوپی سے آئی بار کی کچھ اور تصویریں آپ کو دکھاتا لگاتار ہو رہی بارش کے وجہ سے کانپور میں بھی گنگا کا بڑھتا پانی لوگوں کو ڈرانے لگا ہے گھاٹ کی سیڑیاں گنگا ندی کے پانی میں ڈوب چکی ہیں گنگا ندی کے آسپاس کے رہنے والے لوگوں کو وہاں سے ہٹانا پڑا ہے کچھ اسی طرح گنگا نے وارانسی کے لوگوں کی بھی ٹینشن بڑھائی گی وارانسی میں ہر گھنٹے گنگا میں پانی کا لیول پانچ سنٹی میٹر کے حساب سے بڑھ رہا ہے ندی کنارے بنے کئی چھوٹے مندر اور زیادہ تر گھاٹ پانی میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں وارانسی کے نمو گھاٹ سے ہمارے سیوگی کی ذرا ایک ریپورٹ دیکھیں وہاں کیا حالت ہے وارانسی میں گنگا پٹنی گھنٹے پانچ سنٹی میٹر کی رفتار سے بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے باہر کا خطہ مرد رہتا جا رہا ہے میں وارانسی کے پرشت نمو گھاٹ پر موجود ہوں اور آپ یہاں پر کس طریقے سے باہر کی سیڑی بنی ہوئی ہے اس کی ایک تصویر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وارانسی میں گنگا کا بڑھتا جلستر لوگوں کو ڈھرانے لگا ہے تو پہاڑوں پر لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے یوپی کے کئی زلے پہلے ہی بار کی چپیٹ میں آ چکے یوپی میں اترکھنڈ اور نیپال سے سٹے بیس زلوں میں پچھلے چار سے پانس دنوں سے بار کے حالات بنے ہوئے ہیں ان زلوں میں بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں پر بار کا اثر پڑا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارش اور بار کی وجہ سے دس لوگوں کی موت ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے ہو رہی مسیبت اور بڑھ سکتی ہے کیونکہ موسم ویباگ نے اگلے تین دنوں کے لیے یوپی کے چالیس زلوں میں بھاری بارش کا الرڈ جاری کر دیا ہے یوپی نہیں آدھا اندوستان بار اور بارش سے بے حال ہے موسم ویباگ نے اگلے چوبیس گھنٹوں میں جن راجیوں میں بہت بھاری بارش کا الرڈ جاری کیا ہے ان میں ایک تو اترکھنڈ ہے راجستان ہے مدھپردیش ہے مہراشر ہے گجرات ہے آندھپردیش ہے کرناٹک ہے اور تمیلناڈو ہے یہ سارے راجے ہیں جہاں بھینکر بارش ہو سکتی ہے الارڈ جاری کیا گیا